اسلام علیکم سوڈنٹس ہم نظمنات پڑھ چکے ہیں اور اس کی تشریحات بھی حل کر چکے ہیں اور اب ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مشکل سوالات جو ہمارے رہ گئے ہیں وہ حل کریں گے مرکزی خیال ہم بھی کر چکے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے آپ کیسے کریں گے یعنی کہ جو اس کی بنیاد بنا کر شائر لکھتا ہے اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے اس میں یہ نظمنات ہے اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے آپ کی آمد کے بعد عرب معاشرے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ میں کون کون سی خوبیاں تھی جیسے کہ آپ کی مدد کیا کرتے تھے آپ محسین انسانیات ہیں آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جس پر چل کر ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ اس سے مختلف لکھیں گے یعنی کہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے آپ کو آئیڈیا میں نے دے دیا ہے اور آپ اپنی نظم کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کا اچھا سا مرکزی خیال لکھئے ٹھیک ہے اب ہم ذرا اس کی ایکسرسائز یعنی کہ مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں چلیں اب ہم پہلا سوال اس کا جی اس کا پہلا سوال ہے درست سوالات کی مختصر جواب دیجئے رحمت کس نبی کا لقب ہے رحمت کس نبی کا لقب ہے یہ اس میں آپ کو پہلے مسدد جو ہے اس کے پہلے مسدد میں اس کا آپ کو آنسر مل جائے گا آپ نظم بھی پڑھ چکے ہیں تشریحات بھی کر چکے ہیں دوسرا سوال ہے یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے اس کا آنسر آپ کو اس کا جواب آپ کو مسدد پہلے مسدد کے آخری بند میں مل جائے گا اس کے بعد ہے ہرا سے کیا مراد ہے ہرا سے مراد وہ غار جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیلئے جائے کرتے تھے اور وہی پر آپ پر پہلی وہی نازل ہوئی مسے خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے اس کا آنسر اس کا جواب آپ کو آخری بند کی تشریح میں مل جائے گا عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی عرب پر جہال یعنی جہالت کی تاریخی چھائی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب آپ کے ہیں سیکنڈ تھرڈ کوئسٹن جو ہیں ہم آل ریڈی کر چکے ہیں اس کے بعد ہیں جملے پیسچن نمبر پور اس کے میننگ ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جملے آپ سوچ سمجھ کر خود بنائیں گے کیونکہ اس کے معنیے بھی ساتھ ساتھ لکھنے ہیں مراد بر لانا مراد پوری کرنا در گزر کرنا معاف کرنا زیرو زبر کرنا تیہ و بالا کرنا کائی پلٹنا حالت بدلنا شیرو شکر کرنا بھل مل جانا اگلا سوال ہے کولم میچنگ کا دیکھیں یہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اس کے بعد ہیں مائنے مائنے بھی ہم نے ویسے کیے ہوئے ہیں لیکن ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں ملجا جائیپنا ماوہ ٹھکانا کائیہ حالت الفاظ الفاظ کی متزادہ آپ نے بتانے ہیں مصیبت راحت غریب امیر زیر زبر خرا کھوٹا ادھر ادھر اس کے بعد آپ نے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا ہے اگر آپ کا پرونانوسیشن تلفظ درست ہے تو آپ ایزی لی اعراب کر سکتے ہیں اس لئے آپ کا تلفظ بلکل اچھا حصہ ہونا چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں جہل جہل کے اوپر جیم کے اوپر زبر ہے کے اوپر زبر لام کے اوپر جزم کندن کاف کے اوپر پیش نون کے اوپر جزم دال کے اوپر زبر نون کے اوپر جزم نسخہ کیمیا نون کے اوپر پیش سین کے اوپر جزم ہے کے اوپر زبر ہے کے نیچے زیر کیمیا کاف کے نیچے زیر یہ کے اوپر جزم میم کے نیچے زیر یہ کے اوپر زبر مفاسد میم کے اوپر زبر فے کے اوپر زبر سین کے انچے زیر دال کے اوپر جزم در گزر دال کے اوپر زبر رے کے اوپر جزم کاف کے اوپر پیش زے کے اوپر زبر رے کے اوپر جزم اور ایک آیت ہے آپ کی وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اس کو آپ نے اپنی کوپی پر خوشخط کر کے لکھنا ہے اب آپ کو ہے در سیل اسمہ میں سے اسم نکرہ کے نشاندری کیجئے اسم نکرہ کے بارے میں آپ کو علم ہے اسم نکرہ اسے کہتے ہیں کسی عام چیز جگہ شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں اور اس میں فاطمہ لڑکی استاد اللہمہ اقبال طالب علم کتاب قرآن مجید گاؤں اب اس میں سے آپ نے اسم نکرہ خود سے چننے ڈھونڈنے اور اپنی کوپی میں لکھنے اور آپ نے اس نظم کا کلاسہ بھی اپنے الفاظ میں کہانی کی صورت میں لکھنے ہے ٹھیک ہے اوکے بعد میں انشاء اللہ پھر بات ہوتی ہے اللہ پیس